اسلام علیکم ناظرین جہاں تھانا ستر کی حدود میں خون سو فید ہو گیا متاثرین کا اعتجاج اپنے ہی بھائی اور بھابی نے ہمارے بچے کی چانل لی مزید رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شیخ خسمان جی شیخ خسمان بتائیے گا جی بلکل رحیم یار خان تھانا صدر کی حدود چک چھانوے پی میں پانچ سالہ بچے کا جانی دشمن اپنا ہی بھائی اور بھابی پر الزام متاثرین کا احتجاج بتایا کہ ذاتی رنجش کی بنا پر بھابی نے ہمارے پانچ سالہ بچے کی جان لی کھیل کے بہانے ہمارے بچے کو گھر بلوایا خالی پڑی حویلی میں لاش پھینک دی اسے گھر بلایا گھر بلا کے جس کمرے میں لوگ کا سمان پڑا اس کے چار کوئی کے اوپر بٹھایا اور وہی اس لوگ کے بچے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پہلے جوتے سے مارنے لگے جوتے سے نہیں مارا پھر ایک ڈنڈا مانگوایا اس سے نہیں مارا پھر اس کے موں کے اوپر تکیا دیا یا اس کے موں کے اندر کوئی چیز دیا یا گلا دبایا اس طریقے سے مار کے اور ساتھ والی حویلی مال کی ادھر پھینک دیا گیا میرا بیٹا مانگوایا اس نے خود دیا جیلنج کیتا میرا بیٹا میرا آتھ چکھول ہے سینے کہ میں تیرا بیٹا مار دینا ہے میرا بیٹا مار کے گلا دبا کے دوار دے تھلے ساڑ دیتا اٹھو چاہ کے کروں میرا بیٹا کل فی لیا نوازی نکڑیا ہے میرا بیٹا کل فی لیا نوازی نکڑیا ہے بچے کار بولا کے لیا گیا چیدیاں دے وہاں چیدیاں دی لالچنی میرے بچے کار لیا گیا پیٹی آلے اندر بٹھا کے پھر جوتا اٹھایا ہے پھر اوہ سار دیتا پھر ڈنڈا اٹھایا ہے پھر اوہ سار دیتا پھر تکیہ دے کے جب مو دے ہوتے ہاتھ دے کے میرے بچے مار کے سٹھ کے تھلے پھر سانو دس پندرہ منٹ بات چلیا باتا چلیا کہ ساڑھا بچہ مریا پیا مار کے سٹھ دیتا تھلے یہ جو وقوہ ہوا ہے بہت زیادتی والا وقوہ ہے مطاثرین نے انصاف کی فراہمی کے لیے علاقہ مجلسے سے رجوع کرتے ہوئے قبر کشائی کے لیے تحریری درخواست پیش کر دی متاثرہ والدین نے اپیل کرتے ہوئے آئی جی پنجاب ڈی پیو رحیمیر خان اور ڈی ایس پی صدر سرکل سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ عثمان الجزیرہ نیوز رحیمیر خان اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.الجزیرہ نیوز.tv موسیقی